مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حابید بکا خیر الخلق کلی ہی بی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً عالا حابید آپ جانتے ہیں کہ حضرت تیلی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائے گئے اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آبر ہو گئے اسلام کی تاریخ دردناک ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیئے گے کسی کو نہیں دیئے گے کسی نبی کو نہیں پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو سال دو ماہ آٹھ دن دور خلافت آپ کا زمانہ دیکھیں ٹکنے نہیں دیا گیا سادشے مسائب آلان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ چالیس دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے زبا کر دیا گیا حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوروں کے نشان تھے کہ جب کمیز اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوروں کے نشان ہی نظر آتے امام مالک کو مدینہ کی گلیوں میں گدے کے اوپر بٹھا کے کالا مو کر کے وقت کے حاکم نے پھیرایا حضرت مجدد الفسانی علی رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی حیل حق کی تاریخ دیکھیں دردناک تاریخ ہے آج بھی قابل میں کندھار میں کلہ جنگی میں دشت لیلہ میں تورہ بورہ میں تقریت میں مسل میں بغداد میں کشمیر میں غزہ میں یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا منار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس منار پہ لگائیں گے پھر لوگ پیسے لے کے فرتتے کو مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تیخانوں میں گس گئے پھر دجلہ کا بند توڑا گیا سوہ لاکھ لاشیں ہم نے تیخانوں سے نکالی تھی اندلس کی تاریخ پڑھیں ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی مصر کے اندر تیس ہزار فاطمی کو شہید کیا گئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل یہ اسلام کی تاریخی درد سے خون سے بھری پڑی ہے حضرتِ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے خارج اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو میاں کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لئے حضور نے فرمایتا من سببہ علیاں فقد سببہ نہیں جس نے میرے علی کو گالی دی جس نے مجھے گالی دی اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گی یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑو تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنی بات میں کہوں گا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تجھے اہلِ بیعت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہلِ بیعت کو برا کہتے ہیں کچھ اہلِ بیعت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں ہمارے بزرگ فرمایے کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تجھے بھی ہمارا سلام در والو تجھے بھی ہمارا سلام ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرتِ عائشہ افضل ہیں یا حضرتِ فاطمہ افضل ہیں پوچھنے والے نے تو صحابہ ساتھ کو پسانا چاہا تھا لیکن جن کے عقیدے صافوں وہ فستے نہیں ہیں ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں تو حضرت صاحب زادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی احسیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی احسیت سے فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسائل حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کے بارے میں اشارت کیا ان علی منی وانا من ہو وہوا ولیو کل مومنن علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا ولی ہے حضرت عمران سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ارشاد فرماتے تھے لا يحبو علیان منافقن ولا يبغدو مومنن علی سے منافق پیار نہیں کرتا اور مومن بغض نہیں رکھتا اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من سب علیان فقد سب بانی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی انہو کے حوالے سے ایک فرمان سن لیجئے اور میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں حضرت مولا کائنات کی ذات کو حضور نے میار بنایا مصرد امام احمد بن حنبل میں روایت ہے مشقات میں روایت ہے نحج البلاغہ میں اور باقی کتابوں میں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر کے کہا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے معاملے میں آکے دو لوگ برباد ہوئے ایک وہ لوگ جنہوں نے اتنی محبت کی کہ ان کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا وہ بھی برباد ہو گئے اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بوز رکھا اور ان کی ماں پہ تحمت لگائی وہ بھی برباد ہو گئے حضور نے یہ اشارت کر کے فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا اے علی تیرے معاملے میں بھی دو لوگ بربادی میں مبتلا ہوں گے ایک وہ لوگ جو اتنا پیار کریں گے کہ وہ کہیں گے جو تُو نہیں ہوگا اور دوسرے وَمُبْغِذُنْ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَنْيَبْحَتَنِ اور دوسرے وہ جو تیرے ساتھ بغض رکھیں گے اور بربادی کے راستے پہ چلیں گے تو دونوں گروہ جو ہیں وہ بربادی کی راہوں کے مساکر ہو گئے ایک نے محبت کی اور اس قدر محبت کی کہ وہ کہا جو حضرت علی نہیں تھے حضرت مولا کائنات کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کی دہلیس پہ آئے اور کہا یا علی انت ربنا انت خالقنا انت الہونا اے علی تم ہمارے رب ہو تم ہمارے خالق ہو تم ہمارے معبود ہو تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا کہ استغفراللہ اللہ تعالی جللہ شانہو ہی خالق ہے اور وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے انہوں نے پھر یہ بات کہی تو جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے ان کی گردنیں کاٹ دیں تو یہ آج بھی لوگ موجود ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ظلے میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگا دیں اور یہ بدترین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹ ہیں اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضی کو خدا اور الہ کہہ دیا دوسرا طبقہ ہے جو حضرت علی المرتضی کو الہ اور خدا تو نہیں کہتا لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے بلکہ شیخ محدث دیلوی علی رحمہ نے توفہ اس ناشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو تو آپ نے اس کا رد کیا ہے ایک طبقہ نبیوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو افضل مانتا ہے یہ طبقہ بہت سارا پایا جاتا ہے میں نے اپنے انکانوں سے جو ہے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوئی ہوں گے کہ نبیوں سے حضرت مولی کائنات کو افضل مانتے ہیں اور یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے تیسرا طبقہ وہ ہے جو نبیوں سے افضل تو نہیں مانتا لیکن معصوم مانتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی یہ بارہ امام اور چودہ معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں باز کا معصوم صرف انبیاء کی زواد ہیں اولیاء اہلِ بیر محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں معصوم صرف زواد انبیاء ہیں اور یہ انہی کا عزاز ہے ان کے علاوہ یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جو حضرت علی الملتظار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی افضل مانتا ہے خود مولا کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے شیخین سے افضل کہتے ہیں میں ان کے اوپر وہ حد جاری کروں گا جو ایک جھوٹے پہ جاری ہوتی حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں جو حضرت مولا کائنات کے بیٹے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی سے پوچھا کہ اس امت میں سب سے افضل شخص کون ہے کالا ابو بکر کہا امت میں سب سے افضل شخص کا نام ابو بکر ہے کہتے ہیں میں نے کہا سمم من پھر کون کالا عمر تو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا گیا حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے میرے بارے خلافت کی وسیعت کی ہوتی تو میرے پاس صرف ایک تلوار اور ایک چادر بھی ہوتی تو میں آخر دم تک لڑتا شیرِ خدا ہو اور اللہ کا رسول وسیعت کرے اور وہ چھپ کے بیٹھا رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ حفوات ہیں اور یہ اباتیل ہیں اور یہ جو ہیں وہ شر ہے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہے مخبرِ صادق نے پہلے خبر دی کچھ لوگ محبت میں گمراہ ہوں وَمُبْغِذُنْ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَنْيَبْحَتَنِ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بغز میں برباد ہو جائیں ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں کہ مولا کائنات کا نام لیا جائے تو ان کو گوارہ نہیں ہوتا خود حضرتِ مولا کائنات کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے آپ کو شہید کیا گیا ہے اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے حضرتِ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجی ہوئی تھی شہید کیا ہے تو یہ بغز اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 موسیقی